اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کے اخلاق حمیدہ جب کوئی بچہ جھوٹ بولے تو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو جھوٹ کے برے اثرات اور اس کے گناہ کے متعلق سمجھانا چاہیے اس کو ایسی کہانیاں سنائی جائیں جن میں جھوٹ بولنے کی وجہ سے کسی کو سزا ملی ہو اور نقصان اٹھانا پڑا ہو اور بچے کو یہ باور کرانا چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے بچوں کو جھوٹ بولنے پر سزا نہیں دینی چاہیے بلکہ اس پر نفسیاتی اثر ڈالنا چاہیے تاکہ وہ جھوٹ بولنے کی عادت کو ترک کر دیں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے بچے کو اس کی پسندیدہ چیز نہ دی جائے لیکن اس کو جھوٹا کہہ کر نہیں پکارنا چاہیے اس سے وہ سرکشی اختیار کرے گا اور پھر کوئی بھی بات ماننے سے انکار کر دے گا بچے کو سچائی کے فوائد بتاتے رہنے چاہیے اور ایسے واقعات یا کہانیاں سنانی چاہیے جن میں سچ بولنے کی وجہ سے کسی کو انعام ملا ہو بچے کو وعدہ پورا کرنے کی عادت دالنی چاہیے بچوں کو بات بات پر قسمیں اٹھانے سے بھی روکنا چاہیے جب بچہ بلوغت کے قریب پہنچے تو اس کو بلند و بالا دعویٰ کرنے سے روکنا چاہیے بچے کو ہر بات میں سچائی اختیار کرنے کی تلقین کرتے رہنا چاہیے اس کو بتلایا چاہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولنے والے سے محبت کرتے ہیں بچے کی تربیت بہتر انداز میں کی جائے اگر کبھی بچے سے کوئی برا کام یا نازیبہ بات نکل جائے تو اس پر اس کا مزاق بھی نہیں اڑانا چاہیے اور ہسنا بھی نہیں چاہیے بلکہ اسے پیار سے سمجھانا چاہیے بری عادات ختم کرنے کے لیے بچے پر بیجا سختی کرنا بھی درست نہیں بلکہ حسن سلوک اور شفقت سے بچے کو بری عادت سے باز کیا جائے بچی جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے سلام کرنا سکھائیں بچے سے اگر کوئی غلطی خطا سرزد ہو جائے تو دوسروں کے سامنے اس کو نہیں جھڑکنا چاہیے بلکہ بعد میں جب وہ اکیلا ہو تو اس وقت اس کی سرزنش کی جائے اور اس کو سمجھایا جائے بچوں کے دوستوں اور سہلیوں پر گہری نظر رکھنی چاہیے وہ کس کردار کے مالک ہیں کیونکہ بچوں کے فکر و عمل پر اس کا گہرہ اثر ہوتا ہے بچوں کے درمیان محبت و الفت پیدا کرنی چاہیے تاکہ بچے ایک دوسرے کا تمسخرانہ نہ اڑائیں یا کسی غلطی پر مزاق نہ اڑائیں بلکہ انہیں ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرنے پر اُبھارنا چاہیے بچوں کو رات کے وقت باہر جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے بلکہ سرے شام ان کو گھر رہنے کا پابند کریں اسی میں ان کے لئے آرام اور راحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رات آنے لگے یا تم سونے کا ارادہ کرو تو اپنے بچوں کو جمع کرو بے شک شیطان اس وقت پھیلتے ہیں پس جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو انہیں اپنے پاس رکھو اور دروازے بند کر دو اللہ کا نام لو کہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھول سکتا بچوں کو والدین کے احترام اور دیانہ تاریخ کے بارے میں بھی بتاتے رہنا چاہیے اور اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ والدین کی نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے والدین کے احترام کی علامت یہ ہے کہ بچہ والدین میں سے کسی کا نام لے کر نہ پکارے اور نہ ہی بچے بہام ایک دوسرے کے والدین کو گا لی رہیں